جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدر ملک اس دہ بیسٹ ملک اس کے اندر کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن کسی بھی وجہ سے اگر ماں کا دودھ اویلیبل نہیں ہے تو ہیلتھ آثورٹیز یہ ریکمنٹ کرتی ہیں کہ آپ ایک سال تک اپنے بچے کو فارمولا ملک پلائیں ہیلتھ آثورٹیز یہ بھی بتاتی ہیں کہ ایک سال سے پہلے آپ اپنے بچے کو گائے بھینس بکری کا دودھ نہیں دے سکتے اگر ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا رہی یا آپ کا بچہ ڈبے والا دودھ پی رہا ہے تو ماں اور بچے کے اندر کچھ بیماریوں کا خطرہ اس بچے سے بڑھ جاتا ہے جو صرف ماں کا دودھ پی رہا ہے آج ہم انہی بیماریوں کے والے میں بات کریں گے میرا نام ڈاکٹر امر ہے اور آپ کیڈز ہیلتھ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اگر بچے کے والے سے بات کریں تو جو بچے ڈبے والا دودھ پیتے ہیں اس کا ہم کمپیریزن کر رہے ہیں ماں کے دودھ سے تو یہ جاننا آپ کو ضروری ہے کہ آپ کا بچہ یہ سارے مسائل کے ساتھ نہیں بڑھا ہوگا لیکن ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے جو ڈبے کا دودھ پیتا ہے تو ڈبے والے دودھ کے جو بچے ہیں ان کے اندر ان مسائل کا خطرہ زیادہ ہو جس طرح ریسپریٹری انفیکشنز ہیں کان کی انفیکشن ہے پیٹ کی انفیکشن ہے اسحال ڈائیریہ ہے اس کا خطرہ بڑھ جائے گا جو بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں پری ٹرم پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر پیٹ پھولنے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کو نیکلوٹائزنگ انٹیروکلائٹس ہے وہ فارمولا فیٹ بچوں کے اندر بڑھ جائے گا اسی طرح سڈن انفیکشنز سنڈروم جو بچے رات کو اچانک نیند کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے سمجھ نہیں آتی وہ بھی فارمولا فیٹ بچوں کے اندر زیادہ خطرہ موجود ہوتا ہے بچوں کی آنتوں کے اندر جو دوست جراسیم ہوتے ہیں اس کو گٹ فلورا کہتے ہیں وہ ٹوٹلی تبدیل ہو جائے گا فارمولا فیٹ بچوں میں اگر آپ اس کو کمپیر کریں گے ماں کے دودھ جو بچہ ہے اس کو اگر آپ کمپیر کریں گے تو بلکل تبدیل ہوں گی اسی طرح ڈینٹل مال اکلویجن ہے دانتوں کی انلائنمنٹ ہے وہ خراب ہوگی ڈبے والے دودھ کے بچوں پر اسی طرح الرجیز کا رسک بڑھ جاتا ہے جس طرح دمہ ہے اور سکن کی الرجیز ہیں ایٹوپک درمٹائٹس ہے اور چائلڈ ہڈ اوبیسٹی فارمولا فیٹ بچوں کے اندر جو ہے اس کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے ڈائیبٹیز، ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، ہیون ہارٹ اٹیکس اور اس پہ بھی رسیارچ ہو رہی ہے کہ کئی جو ہیں کینسرز جس طرح لیوکیمیاں لیمفوماز ہیں خون کے کینسر ہیں ان کا خطرہ بھی فارمولا ملک والے بچوں کو زیادہ ہوتا ہے اگر آپ اپنے بچے کو ایک بوٹل ڈبے والا دے رہے ہیں باقی اپنا دودھ تلا رہے ہیں یا دو تین بوٹلیں ڈبے والے دودھ کی دے رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی ماں کے دودھ کی سپلائی کم ہو جائے گی بچہ لیس انٹرسٹڈ ہوگا مدر فیڈ کے اندر وہ آوائیڈ کرے گا بریسٹ فیڈنگ کو تو یہ بھی اس کا ایک نقصان ہے ماں کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو ماں بچے کو اپنا دودھ پلاری ہے اس کی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے لیکن جو ماں بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاری ہے ڈبے والا دودھ پلاری ہے تو ماں کے اندر کچھ بیماریوں کا خطرہ بڑھ جائے گا ان بیماریوں کے اندر پری مینوپازل بریسٹ کینسر چھاتی کا کینسر اووریز کا کینسر مٹاپا حمل کے دوران جو وزن بڑھا ہے وہ بعد میں اس طرح کم نہیں ہوگا جس طرح جو ماں اپنا دودھ پلاری ہے اس کے اندر کم ہوگا اسی طرح ہڈیوں کے مسائل ہڈیوں کی کمزوری اور ریومٹائیڈ آرثرائٹس کا خطرہ بڑھ جائے گا ٹائپ ٹو ڈائیوٹیز ملائٹس ہارٹ اٹیک ہائپرٹینشن میٹابولک سنڈروم ان ساری چیزوں کا خطرہ بڑھ جائے گا اور فارمولا مل کے حوالے سے اگر بات کریں تو کئی دفعہ پروڈکشن کے دوران منفیکچرنگ کے دوران فارمولا مل کونٹیمنیٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر کوئی جراسیم وغیرہ چلے جاتے ہیں تو وہ اگر سپلائی ہو گئے ہیں تو جن بچوں نے پیئے ہیں ان کے اندر بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے جس چیز سے وہ کونٹیمنیٹ ہوئے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ فارمولا مل کمپنیز کو اپنے پورے کے پورے بیج جو ہیں وہ مارکیٹ سے ریکال کرنے پڑتے ہیں تو یہ خطرہ بھی بچوں کے اندر موجود رہے گا آخر میں بات کریں تو سی ڈی سی امریکن اکیڈمی آف پیڈیٹکس اور ڈوی ایچو والٹ ہیلتھ اورگنائزیشن ساری یہ اورگنائزیشن ریکمنٹ کرتی ہیں کہ چھے ماہ تک بچے کو ایکسکلوسیبلی بریس فیٹ کرانا چاہیے یعنی کہ پہلے چھے ماہ میں آپ بچے کو ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر پانی بھی نہیں دے سکتے اور اس کے بعد یہ ریکمنٹ کرتی ہیں کہ ایک سے دو سال تک آپ اپنے بچے کو ماہ کا دودھ دیتے رہیں اور گریجولی ٹھوس خیزہ کے اوپر چھے ماہ کے بعد بچے کو شفٹ کرنا شروع کریں امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں بچوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ